تو فرینز آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو پون 88 سینٹر کے ساتھ آپ مزید اور کتنی ایلن بھی لگا سکتے ہیں تو یہ پوری ڈیٹیل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے سٹیپ بے سٹیپ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ویڈیو پون کے ساتھ ہم نے ایکسپریس ایم اسی ڈگری ایس لگا گیا آپ دوستوں کو دکھایا تھا اور اس کے ساتھ ہیوٹل ساتھ سیونٹی ڈگری ایس لگا گیا تھا تو آج کی ویڈیو میں اسی ڈیسٹ کے اوپر ہم آپ کو لگا گیا دکھائیں گے ویڈیو پون 88 کے ساتھ ڈیڈی فری ڈیش ہنڈرڈ ایس جس پہ مدری ٹی وی چلتا ہے ایشیا سیٹ 105 ڈگری ایس اور اس کے ساتھ ایٹل 108 ڈگری ایس تو فرینز سیٹ اپ بہت مشکل ہے ایسی ویڈیو کافی محنت سے بنتی ہیں تو آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ فضائی ہو سکے اسلام علیکم فرینز کیا حال جان ہے آپ تمام دوستوں کے امید کرتا ہوں آپ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے خریر سے ہوں گے آج کی ایک نئی اور امیزنگ ویڈیو لے گی آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں فرینز میرا نام ہے عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیگ غفار فرینز ہماری یوٹیوب چینل ٹیگ غفار پہ آپ کو ہمیشہ کی طرح جنون کونٹینٹ ملتا ہے اور نیسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ ملتا رہے گا جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو کر دیں جلدی سے سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیتا جو بھی ویڈیو ہم اپنی چینل پر اپلوڈ کریں اس کا اوٹیفکیشن آپ دوستوں تک آسانی سے پہنچتا رہے تو بغیر ٹائم زیادہ کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو فرینز دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ویڈیو کون سنٹر ہمارا لگا ہوا ہے اب اس کے آگے ہم نے لگانا ہے فرینز جب بھی آپ ڈیش ٹیوی ننٹی فائیف ایسٹ کے ساتھ ویڈیو کون ایٹی ایٹ ایسٹ یا ٹاٹس کے لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ہماری لیفٹ سائٹ پہ آتی ہے اب چونکہ ہمارا ایٹی ایٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ایٹی ایٹ کے ساتھ اگر ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کرنی ہے سپلائٹ مزید بہر اس کے ساتھ لگانی ہے تو وہ ہماری رائٹ سائٹ پہ آئیں گی یہ سنٹر ہمارا ایٹی ایٹ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہماری ڈیش ٹیوی بھی اس سائٹ پہ آئے گی ایشیا سائٹ سیمن جو ہے وہ بھی ہماری رائٹ سائٹ پہ آئے گی تو چلی ہو جلدی سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ ویڈیو کون سنٹر کے ساتھ ہم کہاں بھی یہ سیٹلائٹ ایزیلی ٹریک کر سکتے ہیں تو فرینڈز ڈیش کی طرف میں آ چکا ہوں ٹھیک ہے سکرین پہ آپ کو فائنڈر بھی نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے فرینڈز ویڈیو کون ایٹی ایٹ دگری ایزٹ کے آگے جب آپ کوئی بھی سیٹلائٹ لگانا چاہتے ہیں اب ہم نے ویڈیو کون سے آگے جانا ہے ڈیش ٹیوی نائنڈی فائیف ایزٹ کی طرف ڈیڈی فری ڈیش کی طرف اور اس کے ساتھ اور مزید ایشیا سیٹ سیون بھی کوشش کریں گے اس کو ٹریک کرنے کی چار فٹ ڈیش کے اوپر اگر تو آپ کے پاس چھ فٹ کی ڈیش ہے تو اس کے اوپر تو آپ بلکل آسانی سے یہ سیٹلائٹ جلدی سے ٹریک کر سکتے ہیں تو میرا مقصد ہے آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو دکھانا کہ چار فٹ ڈیش کے اوپر کیا یہ ملٹی سیٹ اپ آپ بنا سکتے ہیں ایزی لی کہ نہیں بنا سکتے تو بغیر ٹائم زیادہ کی ہے فرینڈز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایلن بھی میرے ہاتھ میں ہے اور فرینڈز کے اوپر آپ کو سگنل بھی زوم میں نے کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور فرکوینسی سب سے آسان ٹی پی جو ہے ڈیڈی فری ڈیش کی گیرہ زیرو نوے ورٹیکل او نتیز ہزار پانی سو میرے پاس لگی ہوئی ہے سگنل آپ کے پاس سکرین پر شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ ایٹی ایٹ ڈگری ایسٹ کے آگے نائنٹی فائیف ایسٹ ٹریک کریں گے تو ایلن بھی کو آپ نے اس سائٹ پہ آگے کی سائٹ پہ لے کے جانا ہے کیونکہ یہ ہمارا ڈیش کے پیچھے کڑے ہو کے رائٹ سائٹ پہ ہمیں رسیب ہوتا ہے تو فرینڈز یہ فائنڈر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایلن بھی کی جو سگنل سٹینٹ ہے وہ نائٹی تری پرسنٹ ہو چکی ہے اور سکسٹی سیون پرسنٹ تک ہمارے پاس اس کے سگنل ہمیں رسیب ہو رہے ہیں تو فرینڈز ڈیو ڈیو ڈی سیٹلائٹ فائنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سگنل بھی اس کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے صحیح طرح سے ٹھیک ہے تو ایک بار پھر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہماری ویڈیو کون ہے ویڈیو کون سے آگے جب ڈیڈی فری ڈیش آپ ٹریک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ایلن بھی ساتھ رکھتے ہی ہمارے پاس اس کے سگنل ہمیں رسیب ہو رہے ہیں سیوٹی ون پرسنٹ تک گیارہ زیرو نوے ورٹیکل انہتیس ازار پانچ سو والی فرکنسی پہ تو فرینڈز اگر آپ کا یہ فیڈیرن کٹا ہوا ہو ٹھیک ہے کی ایو بینڈ ایلن بی کا یہاں پہ اس کا ایک 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 سرہ ہو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ ہنڈر پرسنٹ تک سگنل ڈیڈی فری ڈیش کے رسیب ہو جائیں گے فرینڈز اس کو ہم فکس کرتے ہیں فکس کرنے کے بعد نیکس جو سیٹلائٹ ہم نے لگانی ہے وہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری جو سیٹلائٹ ہے وہ کون سی ہمیں ایزیلی اس ڈیش کے اوپر رسیب ہوتی ہے فکس کرنے کے بعد آپ دوستو کو اگلی سیٹلائٹ لکھاتا ہے فرینڈز دیکھ سکتے ہیں یہ ایلن بی ہماری لگ چکی ہے ٹھیک ہے اور سکرین پہ بھی میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں فینڈر پہ آپ کو شاید صحیح واضح نظر نہ آ رہے ہوں سگنل تو یہ ہماری نائنٹی فائیو ڈگری ڈیڈی فری ڈیج جو ہے یہ ہمارے پاس اس کے سگنل آ چکے ہیں اور ایلن بی بھی ہم نے فکس کر لی ہے یہ ساتھ دوسرے موبیل پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کے سیونٹی پرسنٹ تک سگنل ہمیں رسیب ہو رہے ہیں ڈیڈی فری ڈیج کے ٹھیک ہے مزید اس کی فائن ٹیوننگ آپ کریں گے تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سگنل مزید آپ کے پاس ایکسٹینڈ ہو جائیں گے تو بغیر ٹائمز ہے کہ یہ اگلی سیٹلائٹ لگاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس ڈیج کے اوپر آپ کے پاس اور کون سی سیٹلائٹ ایزیلی ریک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے ڈیڈی فری ڈیج کے سگنل ہمارے پاس بلکل سٹرونگ آ چکے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو ڈیڈی فری ڈیج سے آگے آپ جو ہے ڈیج بھی لگا سکتے ہیں چینہ ساتھ اور اس کے ساتھ آپ ہنڈرڈ ایس بھی لگا سکتے ہیں تو ڈیڈی فری ڈیج سے آگے میں آپ کو ابھی لگا کے دکھوں گا ہنڈرڈ ایس تو سکرین پہ چلتے ہیں فانڈر کی اور یہاں پہ لگا لیتے ہیں مدنی ٹی وی کی فرکنسی تو مدنی ٹی وی کی فرقنسی آپ کو سکرین پہ بھی شوو ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے بارہ چار ستائیس ورٹیکل اونتیس سولہ یہ مدنی ٹی وی کی سٹونگ فرکنسی ہے اور سگنل اس کے کر لیتے ہیں جی زوم پہ تاکہ آپ کو نظر بھی آئیں سکرین پہ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس ٹام بالکل سگنل سیند بالکل زیرو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ کی ڈیڈی فری ڈیش آپ کو رسیب ہوئی ہے ڈیڈی فری ڈیش سے آپ نے آگے ڈیش کے آگے بیٹھ کے اگر آپ ٹریک کر رہے ہیں تو آپ نے لیفٹ سائٹ پہ اس کو ٹریک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ الین بی کو رکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ دوستو کے سامنے ہی ہے اور نظر میری فینڈر کے اوپر ہے جو ہی میرے پاس سگنل رسیب ہوں گے یہ آپ دوستو کو بھی شو ہو جائیں گے کہ سگنل کہاں پہ ملتے ہیں تو یہ آجتہ آجتہ آپ یہاں سے اس کو آگے موو کریں گے آگے کی طرف اور الین بی کی پوزیشن کا خاص دیان رکھیں گے فرنز الین بی کی پوزیشن آپ نے ڈیڈی فری ڈیش کی ہلکی سی لیفٹ سائٹ پہ ہے اور آپ نے اس کو ہلکا سا رائٹ سائٹ پہ روٹیٹ کر کے رکھنا ہے تب ہی آپ کے پاس مدنی ٹی وی کے سگنل ہنڈرڈ ایسٹ کے آپ کے پاس رسیب ہوں گے تو ابھی ہم اس کی کوشش کرتے ہیں جیس کو رسیب کرنے کی اور آپ دوست فائنڈر پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہمارے پاس اس کے سگنل ہمیں کہاں پہ رسیب ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنز ہمارے پاس اس کے سگنل آنا شروع ہو گئے ہیں 10% تک ہمارے پاس اس کا سگنل شو ہوا ہے ہمیں اور یہ آپ فائنڈر کے اوپر نظر رکھیں اور ساتھ ساتھ الین بی کی پوزیشن بھی دیکھیں کہ میں کس طرح اس کو روٹیٹ کر رہا ہوں تو میرے پاس اس کے سگنل مجھے رسیب ہو رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنز میرے پاس اس کے 60% تک سگنل آ رہے ہیں اور الین بی کی سگنل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 92% ہے تو سکرین کے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مدنی ٹی وی اس ٹائم چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنز مدنی ٹی وی ٹھیک ہے 60% تک ہمارے پاس سگنل ہیں اس کے اور آواز کر لیتے ہیں اس کی میوٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ ہمارے پاس مدنی ٹی وی اس ٹائم بلکل اوکی کنڈیشن میں چل چکا ہے ٹھیک ہے اور سگنل ایک بر پھر میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی پرسنٹ تک ہمارے پاس اس کے سگنل ہنڈرڈ ایسٹ کے ہمیں پرسیب ہوئے تو اب فرنڈ ہم اس ایل این بی کو فکس نہیں کریں گے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو لگا کے دکھانا تھا دیڈی فری ڈیش اور ایشی ایسٹ سیون تو یہ آپ کو میں نے ہنڈرڈ ایسٹ کے سگنل بھی آپ کو ٹریک کر کے دکھا دی ہیں تو یہ ہمارے پاس اس ٹائم بلکل اوکی آ رہے ہیں تو اب میں ایشی ایسٹ سیون کی ایل این بھی لگا لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیڈی فری ڈیش اور ہنڈرڈ ایسٹ سے آگے ہمیں ایشی ایسٹ سیون کے سگنل کہاں پر رسیب ہوتے ہیں تو فرینز آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اور لائک ضرور دیا کریں اس سے ہماری حسن افضائی ہوتی ہے اور چینل پہ جو دوست میں ہوتے ہیں انچے بار بار ریکویسٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب بھی ساتھ کر دیا کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیا کریں تاکہ اس طرح جو بھی ویڈیو ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں اس کا روٹفکیشن آپ دوستوں تک بروقت پہنچتا رہے تو ویڈیو آپ کو کسی بھی موڈ پہ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا آپ کا حق بنتا ہے اور ڈیس لائک کرنا تو آپ کا ضرور حق بنتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہ لگے تو آپ ڈیس لائک بھی کر سکتے ہیں تو بغیر ٹائم زیادہ کیے اگلی سٹلائٹ پہ چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈیڈی فری ڈیش اور ہنڈرڈ ایسٹ ایشیا سیٹ سے ہمیں ایشیا سیٹ سیون ایک سو پانچ ڈیگری ایس جس پہ ہمارا ایئر وائی چلتا ہے وہ ہمیں کہاں پہ رسیب ہوتا ہے اور ایلن بی آپ کو فیس کر کے اس کے سیگنل بھی چیک کرنے گا ایلن بی کو میں نے تار لگا لی ہے سی بینڈ ایلن بی کو اور سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ چار فٹ ڈیش کے اوپر ویڈیو کون کے ساتھ ایشیا سیٹ سیون کا ملٹی سیٹ اپ بنانا چاہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سہارا والی فرکنسی آپ لگا لیں ٹھیک ہے چھتیس باون وڈی گودہ آزار ایک سو ٹھیک ہے یہ والی فرکنسی آپ لگائیں گے تو آپ کے پاس سیگنل جلدی آپ کو رسیب ہوں گے تو اب ہم ہنڈرڈ سے آگے اور ڈیڈی فریڈی سے آگے ہم ایشیا سیٹ سیون کے سیگنل ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جس میں نے الین بی کو ساتھی رکھا ہے تو میرے پاس اس کے سیگنل مجھے رسیب ہو رہے ہیں شاید آپ کو سکرین پہ شو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں میں آپ کو دوسرے موبائل پہ بھی کیپچر کر کے دکھا دیتا ہوں کہ سہارا والی فرکنسی کے ہمیں سیگنل رسیب ہونا شروع ہو چکے ہیں ہمارے ٹیڈی سیگنلائٹ پائنڈر کے اوپر ٹھیک ہے تو دوسرا موبائل میں آن کر لیتا ہوں اور سکرین پہ آپ دوستوں کو شو بھی کروا دیتا ہوں کہ ہمیں کہاں پہ اس کے سیگنل رسیب ہو رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین پرسنٹ تک ہمارے پاس اس کے سیگنل آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں اس کے سہارا والی فرکنسی کے فورٹی پرسنٹ سیگنل ہمیں رسیب ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ففٹی فور پرسنٹ تک ہمارے پاس اس کے سیگنل ہمیں رسیب ہو رہے ہیں تو آپ فرنڈز اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں فکس الین بی کو فکس کرتے ہیں الین بی کو فکس کرنے کے بعد اس کا بھی پروسیجر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں پہ ایشیا سیٹ سیون چلانا ہے تو اس کی الین بی آپ نے کیسے فکس کرنی ہے ایک الین بی میرے پاس فکس ہوئی ہوئی ہے پیٹائرین میں ایشیا سیٹ سیون کے لیے میں نے فکس کر کے رکھی ہوئی ہے اور یہ ساتھ اس کے اوپر میں نے ایک مضبوط پتری ویلڈر سے بنوا کے لگائی ہوئی ہے تو یہاں پہ ابھی سکرین پہ بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے سگنل ہمیں کہاں پہ رسیب ہوتے ہیں سنگل ایلن بھی لگا کے بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ ہمیں اس کے سگنل کہاں پہ رسیب ہوتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے سگنل یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایشیا زیٹ سیون کے سہارا والی فرکنسی پہ ہمیں سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ پرسنٹ تک سگنل ہمیں رسیب ہو رہے ہیں تو اس کو اڈزیس کرتے ہیں اس کی مزید فائن ٹیوننگ کرتے ہیں جو ہی ہمارے پاس اس کے مکمل سگنل آتے ہیں تو میں آپ کو ایئر وائی بھی چلا کے دکھاؤں گا کہ ہمارے پاس ایئر وائی اس کا جہاں پہ بلکل اوکے چلے گا یا نہیں چلے گا تو آپ دوست ویڈیو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ دوستو کو سمجھ آ سکے کہ آپ نے اس کو ویڈیو کون کے ساتھ ملڈی سیٹ اپ جب آپ لگا رہے ہوں تو اس کے سگنل آپ دوستو کے پاس کہاں پہ رسیب ہوں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایل این بی کو میں روٹیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ میرے پاس سگنل لاک ہو چکے ہیں سکسٹی فور پرسنٹ تک سگنل آ رہے ہیں نیٹ لگاتے ہیں نیٹ لگانے کے بعد فرنڈز آپ کو اس کے مکمل سگنل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو فرنڈز دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ ہمارے پاس اس کے سگنل لاک ہو چکے ہیں ایش ایس ایٹ سیون کے ویڈیو کون کے ساتھ فینڈر کے اوپر آپ کو شو بھی ہو رہا ہوگا سکسٹی سیون پرسنٹ تک ہمارے پاس اس کے سگنل ہمیں رسیب ہوئے ہیں چھتیس باون ورٹیکل چودہ ہزار ایک سو والی فرکنسی سہارا والی فرکنسی پہ تو اب فرنڈز دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سہارا والی جو ٹی پی رسیب ہوئی ہے جس کے سگنل ہمارے پاس رسیب ہوئے یہ چینل ہمارے پاس چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے تو سکرین پہ بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ ہمارے پاس سہارا چینل جو ہے بالکل اوکے طرح سے ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اے ایر وائی کا چینل بھی لگا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایر وائی نیوز بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے تو یہ ایر وائی نیوز کا چینل میں نے لگا دیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ فرس کلاس ورک کر رہا ہے فرنس ٹھیک ہے ویڈیو کون کے ساتھ اس کا ملٹی سیٹ اپ بنائے اور سگنل بھی میں آپ کو سکرین بھی شو کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی سیون پرسنٹ تک ہمارے پاس اس کے سگنل ہمیں رسیب ہو رہے ہیں ایر وائی نیوز کے زوم کر کے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں سکسٹی سیون پرسنٹ تک چالیس سارٹ ورٹیکل چبی چیزو چھاٹھ والی فرکنسی کے ہمارے پاس رسیب ہو رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فائنڈر کے اوپر یہ میری ایک ہی تار لگی ہوئی ہے فرنس وائٹ کلر کی آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی کوئی ایکسٹر تار میں نے اس کے ساتھ نہیں لگائی ہوئی ہے اور سگنل بھی آپ کو اس کے شو ہو رہے ہوں گے تو جیسا کہ فرنس ایش ایس 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 ایون کے چینل میں نے آپ کو پلے کر کے دکھا دیئے کہ ہمارا ایر وائی اور سہارا والی فرکنسی جو تھی وہ بالکل ہنڈر پرسنٹ اوکے ہے ویڈیو کون کے ساتھ کیونکہ اب ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ویڈیو کون ایٹی ایٹ نگری گئے چار فٹ ڈیچ کے اوپر ویڈیو کون سینڈر کے ساتھ جو ایل این بی کا سیٹ اپ بنانا تھا وہ آپ دوستو کو سٹیپ بسٹیپ میں نے دکھا دیا ایش ایس ایٹ سیون کے بھی سگنل آپ کو چیک کروا دیئے ایک اور خوشکبری میں آپ دوستو کو اس ویڈیو کا توسل سے بتاتا چلوں کہ ایش ایس ایٹ سیون لگانے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ایٹل ایک سو آٹھ ڈگری ایسٹ ایزی لی ٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا بہت بڑا ملٹی سیٹ اپ آپ نے اس طرح کی ویڈیو کسی بھی یوٹیوب چینل پہ نہیں دیکھی ہوگی کہ ویڈیو کون سینڈر کے ساتھ آپ کے پاس اتنا بڑا ملٹی سیٹ اپ جس بھی چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اور ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے گا تو ایش ایٹ سیون کے بعد آپ نے کہاں پہ ٹریک کرنا ہے ایٹل ایک سو آٹھ ڈگری کو وہ بھی میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں اور مزے کی بات جس طرح ہم ایش ایٹ سیون ہمارا اگر سینڈر لگا ہو تو ہمیں پلیٹ کاٹنی پڑتی ہے اب چونکہ ہمارا ویڈیو کون ایٹی ایٹ ڈگری لگا ہوا ہے تو ویڈیو کون ایٹی ایٹ ڈگری کے ساتھ آپ کو ایش ایٹ سیون کی جو فیڈیرین پلیٹ ہے وہ کاٹنی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو آپ جلدی سے سیٹلائٹ فنڈر پہ فرکنسی لگا لیتے ہیں ویڈیو ایٹل ایک سو آٹھ ڈگری کی فرکنسی لگانے کے بعد آپ کو سپریم پہ شو بھی ہوگا یہاں پہ اور میں دوسرے موبائل سے بھی کیپسل کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ ایش ایٹ سیون کے ساتھ ہمارے ایٹل ایک سو آٹھ ڈگری ایسٹ کے ہمیں کہاں پہ رسیب ہوتے ہیں سگنل تو یہاں سے ایٹل ایک سو آٹھ ڈگری ایسٹ کے چینل میں نے ٹیون کی ہوئے تو یہ ٹیلکم اور یہ سی بینٹ کی لن بی کو میں نے ستانوے پچاس دس دار سی سو والی فرکنسی پہ لگا کے یہ میرے پاس فرکنسی لگی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں سکرین پہ یہ آپ دیکھ لیں گیارہ چار تریسی ہوریزنٹل اٹھائیس ہزار آٹھ سو والی فرکنسی ہمارے پاس لگی ہوئی ہے سکرین پہ میں آپ کو شو بھی کماؤ گا سب سے پہلے ہم اس کے سگنل ٹریک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایشیا سیون سے ہمیں ایٹل ایک سو آٹھ ڈگری ایسٹ کے سگنل کہاں پہ ٹریک ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں فرنڈز یہاں پہ ہماری فیڈارین کے اندر ایشیا سیون والی ایلین بی فیکس ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب ایشیا سیون سینڈر لگی ہوتی ہے چار فلڈش کے اوپر تو یہ ہمیں یہاں اوپر والی سائٹ پہ ہمیں رسیب ہوتی ہے اب آپ نے اس کو اوپر والی سائٹ پہ ٹریک نہیں کرنا اس کو آپ نے آگے والی سائٹ پہ ٹریک کرنا ہے ایک سو آٹھ ڈگری گو تو اس کو آگے والی سائٹ پہ ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایلین بی کی پوزیشن آپ نے اس طرح رکھنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایلین بی کی پوزیشن ہماری ترچی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹل ایک سو آٹھ ڈیگری ایسٹ کے سگنل ہمیں کہاں پہ ریسیب ہوتے ہیں تو تار لگا لیتے ہیں جی آہ فائنڈر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہماری تار لگ چکی ہے سگنلائٹ فائنڈر کے ساتھ اور اب ہم یہاں پہ اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر فائنڈر پہ آپ کو سگنل یہ دیکھیں سکسٹین پرسنٹ تک ہمارے پاس سگنل آ چکے اور مزید اس کی فائن ٹیوننگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گیارہ چار سو تریاسی والی جو فرکنسی ہے اس کے سگنل ہمارے پاس ایشیا سیٹ سیون کے ساتھ ہمیں رسیب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اس کے سگنل ہمارے پاس یہ دیکھ لیں فرنس سکٹی پرسنٹ تک ہمارے پاس اس کے سگنل ہمیں رسیب ہو رہے ہیں گیارہ چار سو تریاسی فرکنسی کے تو فرنس دیکھ سکتے ہیں سیمٹی ون پرسن تک ہمارے پاس سیگنل رسیو ہو رہے ہیں تو یہ میں ایلن بی کی پوزیشن بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کوئی میں نے اس کی پلیٹ کاٹی نہیں ہے اسے سیون سے آگے ٹھیک ہے سکرین پہ آپ کو شو بھی ہو رہا ہو گا اور ایلن بی کی پوزیشن بھی آپ دیکھ لیں یہ برکل فیڈرن پلیٹ جو ہے سی بینٹ کی اس کے ساتھ میں نے اس کو رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کے سیگنل یہ سیمٹی پرسن تک ہمیں رسیو ہو رہے ہیں سیمٹی پر ون پرسن تک تو اب فرنس ایلن بی کو فکس کر لیتے ہیں فکس کرنے کے بعد بھی میں آپ کو اس کے سیگنل چیک کروا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کے سیگنل کتنے سٹیبل رہتے ہیں تو جیسا کہ فرنس دیکھ سکتے ہیں ایش آس سیون کے آگے ہماری ایلن بی فکس ہو چکی ہے ایٹل ایک سو آٹھ ڈگری ایسٹ کی اس کے سیگنل بھی آپ کو فائنڈر پہ شو ہو رہے ہوں گے سیمٹی ون پرسن تک ہمارے پاس اس کے سیگنل ہمیں رسیو ہو رہے ہیں گیارہ چار سو تریزنٹل اٹھائیس ہزار آٹھ سو وری فرکنسی ہے اور سکرین پہ آپ کو اس کے سیگنل بھی شو ہو رہے ہوں گے سیمٹی ون پرسن تک ہمارے پاس اس کے سیگنل آ رہے ہیں اور اس کی ایلن بی کی پوزیشن بھی میں آپ دوستو کو چیک کروا دیتا ہوں تو یہ فرنس دیکھ سکتے ہیں آپ ایلن بی کی پوزیشن ٹھیک ہے ایلن بی کی پوزیشن جو ہے ہماری ایٹل جب ہم ایشیا سیٹ سیون سینٹر میں لگاتے ہیں تو پلیٹ کاٹنی پڑتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کون ایٹی ایٹ ایسٹ ہماری سینٹر لگی ہوئی ہے یہ ڈی ڈی فریڈ ڈیش ایشیا سیٹ سیون اور ایشیا سیٹ سیون کے ساتھ یہ ہماری ایٹل ایک سو آٹھ ڈگری ایسٹ سیٹ ہو چکی ہے اور سکرین پہ آپ کو سیگنل اس کے ایک بار پھر سے شو کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں سیمٹی ون پرسن تک ہمارے پاس اس کے سیگنل آ رہے ہیں گیارہ چار سوٹری سیوری فرکنسی کے تو یہ بہترین ہمارا ملٹی سیٹ اپ بن چکا ہے فرنس اس کی پیک سائٹ سے بھی میں آپ کو ریویو کرا دیتا ہوں سکرین پہ کیمرے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں فرنس آپ دوستوں کے لیے ہمارا کام تو آپ کو نشاندری کروانا ہے کہ آپ نے کس کس جگہ پہ اسے لائٹ ٹریک کرنی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سینٹر لگا ہوئے ویڈیو کون ایٹی ایٹ ڈگری ایسٹ اس کی لیپٹ سائٹ پہ ہم نے یہ ایکسپریس ایم اسی ڈگری ایسٹ ٹریک کی ادھر پچھلی ویڈیو میں آپ دوستوں کو دکھایا تھا اور وہ جو نیچے ڈبل پین والی ایلن بی لگیا یہ ہماری یوٹل سٹ سیونٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھ لیں فرنس ڈیڈی فریڈش نینٹی فائیو ایسٹ اور نینٹی فائیو ایسٹ کے ساتھ میں نے آپ کو ہنڈرڈ بھی لگا کے دکھا دیا ہم مدری تینل چینل بھی چیک کروا دیا اور یہ ہماری ایسیا سیٹ بہترین ورک کر رہی ہے اور ایسیا سیونٹ کے ساتھ یہ ہمارا مدری سیٹ اپ اس کا ایلٹل ایک سو آٹھ دیگری ایسٹ کا بھی لگ چک ہے تو فرنس امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ دوستوں کو کسی بھی موڈ پہ اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ جو دوست نئے ہوتے ہیں فرس ٹائم ویزٹ کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ ان سے ایک پر پھر سے ریکویسٹ ہے ہمارے یوٹیوب چینل تیگ غفار کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی سیٹلائٹ کی ویڈیو اور آپ دوستوں کے لیے لے کے آیا کریں تو مجھے دیجئے فرنس اجازت آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ